السلام علیکم، دس از معید پیزادہ in واشنگٹن سیکنڈ مارچ دوہزار چوبیس ہفتے کا سگھڑے کا دن ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دن کی سب سے امپورٹنٹ ڈیویلپنٹ وہ ہے جسے دیکھنا ہوگا جہاں پاکستان تحریک انصاف ایک پر پھر عمران خان کی کال پہ پاکستان بھر میں احتجاج کر رہی ہے الیکشن کی میسیف ورگنگ کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے دو ڈھائی دن پہلے اومر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پیخان بھجوایا تھا کہ لوگوں کو اور تحریک انصاف کو ہفتے کے دن احتجاجی پر عمران احتجاجی مظاہرے کرنے چاہیے پورے پاکستان میں اس حوالے سے ایک بہت بڑا سکیجول جو ہے وہ تحریک انصاف نے دے دیا ہے میں بھی کچھ ٹویٹ صاحب سے شیئر کروں گا جبران علیاء صاحب کا جو سب سے بہتر ہے ان ٹرمز آدھ سکیجول جس میں کم از کم پورے پنجاب کا سکیجول جو ہے وہ دیا گیا ہے جو میں آپ کو دیکھاؤں گا لیکن پنجاب بھی نہیں ہے سندھ ہے خیبر پختونخہ ہے کراچی ہے ہر جگہ جو ہے وہ مظاہرے کرنے کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ دن میں دوپہر کے بعد چار بجے اکثر دوپہ چار بجے کا ہی ڈائے میں مظاہرے کرنے کا تو میں بھی آپ کے ساتھ اسکیجول بھی شیئر کرتا ہوں لیکن مظاہروں کے حوالے سے اور پروٹس کے حوالے سے میں ایک پرسپیکٹیو بھی آ کر سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے پچھلا ویلوگ کیا اس میں اس پہ کسی ایک صاحب نے کومنٹ کیا مجھے ان کا نام بھول رہا ہے لیکن میں نے ان کا کومنٹ پن کیا تھا بڑی حرنگی کی بات ہے کہ میں نے ان کا کومنٹ پن کیا اپنے یوٹیوب کیوں پر لیکن اس وقت میں وہ کومنٹ پڑھنا چاہتا تھا آپ کو دکھانا چاہتا تھا لیکن وہ پنڈ کومنٹ جو ہے وہ میرے ہی یوٹیوب سے گم ہو گیا اب بڑی انٹرسنگ بات ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ میرا کومنٹ میں نے دو دفعہ کومنٹ کیا میرا کومنٹ گم ہو گیا میرا کومنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا میرا کومنٹ کہاں چلا گیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ان کے کومنٹ جو ہے وہ ڈسپیر کروارا ہوں گیا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں گم کر دیتا ہوں بہت لمبا انہوں نے ایک کومنٹ لکھا تھا اور ابھی مجھے نہیں مل رہا میں نے سارے چیننز کو دیکھا ہے لیکن مجھے ملنی رہا اس میں ان کے کہنا یہ تھا وہ مجھ سے یہ پروٹس کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے اندر کانگرس کو انگیج کریں خط لکھیں جیسے گریک کسار کا خط تھا پاکستانی امریکن کمیونٹی نے اس حوالے سے بہت زیادہ ایفرٹ کیا پانچ ہزار سے زیادہ تو ایمیل میسیجز جنریٹ کیے بہت زیادہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کانگرس منٹ سے اپنے سینیٹر سے ملاقات کی ان سے زوم میٹنگ کی ان کی کنگریشنل ٹیمز کے ساتھ میٹنگ کی ان کو انہوں نے امپریس اپان کیا تو یہ جو صاحب تھے ہیومن رائٹ ایکٹیوز کے ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کچھ چونکہ امریکہ ہی کروارا ہے اور نظر آرہا ہے کہ بائیڈن ایڈنسٹریشن نہیں پاکستان نے ریجیم چینج آپریشن کروایا ہے اور یہ مغرب کا یہ پلان ہے اور اس میں یہاں پر پلیڈ کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پاکستان کے اندر لوگوں کو پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے ایک تو ان کی بات سے یہ تاثر ایسا تھا جیسے کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں پروٹیسٹ نہ کیے جائیں مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ میں نے کسی بھی سٹیج میں کبھی بھی یہ کہا ہو کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو پروٹیسٹ یہ کہا ہے کہ پروٹیسٹ پاکستان میں جتنے بڑے ہوں جتنے زیادہ ہوں جتنی زیادہ دفعہ ہوں جتنے موسور ہوں اتنا ہی اس کا امپیکٹ ہوگا لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایک ملٹی سٹیٹیجک ملٹی ڈیمینشنل سٹریٹیجی ہوگی جیسے کہ خود جب گوہر خان نے بھی کہا ہے میں بھی راوف حسن صاحب کی ایک سلیٹمنٹ پڑھا تھا کہ انہوں نے سے بڑا اساس آئے جس طرح پاکستان کے اندر ایک ملٹی ڈیمینشنل سٹریٹیجی ہے اسی طرح اس کی ایک گلوگل سٹریٹیجی بھی ہے کہ ایک سٹریٹیجی پاکستان کے اندر ہے کہ پاکستان کے اندر سے دنیا کو نظر آئے کہ پاکستان کے اندر لوگوں نے اس الیکشن کو رد کر دیا ہے یا پاکستان کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں الیکشن نے نکلے یا پاکستان کے اندر کس قسم کی فیلنگ پائی جاتی ہے پاکستان پورا سسٹرم ہے اس نے پاکستان کا ٹویٹر بند کیا ہوئے بکس ٹویٹر پاکستان کے لوگوں کے دمیان اور دنیا کے دمیان سب سے پاورفول سب سے کریڈبل اور سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی کنیکٹ ہے کوئی بریج ہے کوئی پلاتفارم ہے تو وہ ٹویٹر ہے اسی لیے انہیں اس کو بند کیا ہوئے تو بارہ لیے ایک پاکستان کے اندر کی سٹریٹی ہے دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈسٹرمینس ہے غصہ ہے ریجیکشن ہے اس پوری الیکشن کی اور یہ جو پوری حکومت چوروں ڈاکوں کی بناہی گئی ہے اس کی ریجیکشن ہے دوسری وہ سٹریٹیجی ہے جو واشنگٹن کے اندر لندن کے اندر اور دنیا بھر میں ہونی چاہیے جہاں پر آپ انگیج کریں اور اس سٹریٹیجی سے پہلے جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے وہ کامنٹ لکھا اور آپ سب کے لیے میں ایک بات بڑی پھر کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں امریکہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے امریکہ کسی پریزیڈنٹ کا نام نہیں ہے امریکہ کسی ایک پارٹی کا نام نہیں ہے اسی طرح مغرب جو ہے اس کا پورا ایک سسٹرم ہے یہ ایک یونیورس ہے اور اس میں امریکہ یا امریکہ کی حکومت یا امریکہ کی پریزیڈنسی یا سی آئی اے یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا یہاں کی کوئی سٹیٹیجک کمیونٹی کے چند لوگ یا فورن افیرز کے لوگ جو ہیں یہ کوئی ایک سنگل ایک آئی نہیں ہے امریکہ کوئی مونولیت نہیں ہے پاکستان بھی مونولیت نہیں ہے پاکستان کی حکومت و نظام تو یہاں امریکہ میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے حکومت دنالی ہے الیکشن کروالی ہیں کروڑوں لوگ نکلے ہیں پاکستان کے فورن سیکیٹری بھی جنیوہ میں ہیومن رائٹ کمیٹی کو وہیں یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں بڑے زبردہ سیلیکشن ہوئے تو پاکستان پہ جن لوگوں کا قبضہ ہے جن انٹرسٹ کا وہ بھی اپنے آپ کو پاکستان بن کے دنیا کو دکھاتے ہیں وہ پاکستان نہیں ہے وہ پاکستان کے اندر کی ایک آقائی ہے جنہوں نے اسی نوے فیصد پاکستان کو اس وقت ڈس انفرانچائز کیا ہوا ہے اسی طرح امریکہ کوئی ایک سنگل مونولیت اور آقائی نہیں ہے امریکہ کے اندر دیفرنٹ سینٹرز آف آتھارٹی مورل آتھارٹی ڈیسیشن میکنگ ایگزز کرتے ہیں اور اس کے دمیان میں ایک بہت موسر پوخل جو ڈیسیشن میکنگ سینٹر ہے وہ امریکہ کی پریزیڈنسی ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن ہے جس کا ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور بڑا واضح ہو چکا ہے جب تک آپ جب اس کی سٹیٹ اپورٹمنٹ کی بریفنگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے کس طرح سے ان کے کومنٹ آتے ہیں اتنا بڑا ڈراما ہونے کے بعد تو آپ کو کلیلی یہ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن کا پاکستان کے اندر یعنی جو کچھ ہوا ہے پاکستان نے رجیم چینجھ لیا اس کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے لیکن بائیڈن ایڈمیسٹریشن ایک بہت امپورٹن اکائی ہے ایک بہت امپورٹن ڈیسیشن میکنگ سینٹر ہے وہ پورا امریکہ نہیں ہے امریکہ کی سینٹ ایک اور رکھائی ہے امریکہ کی ہاؤس اپ ریپیزنٹیٹیو ایک اور رکھائی ہے امریکہ کے ذرائع ابلاغ نے بہت کھل کے یہ لکھا نیو یارک ٹائمز نے واشنٹن پوسٹ نے اسی طرح سے برطانیہ میں بی بی سی نے ڈو شویلے نے جرمنی سے فائننشل ٹائم نے گھارڈین نے ان سب نے بہت کھل کے لکھا کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بہت زیادہ میسیب رگنگ ہوئی ہے تو میڈیا ایک ڈیفرنٹ قسم کا پلیئر ہے اسی طرح امریکہ کے لوگ ایک ڈیفرنٹ پلیئر ہیں یہاں کے انجیوز جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ پلیئر ہیں اس لیے جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک ملٹی ڈیمنشنل سٹریٹیجی ہے پی ٹائی کی اسی طرح پاکستان کے لوگوں کی ایک ملٹی ڈیمنشنل سٹریٹیجی ہوگی جس میں آپ کانگریس کو انگیج کریں گے سینٹ کو انگیج کریں گے ذرائع ابلاغ کو انگیج کریں گے اس کے حوالے سے میں چند چیزیں ابھی اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے let me share that tweet تاکہ میں آپ کو locations کم از کم بتا دوں یہ screen sharing کر کے یہ tweet تو اسے کہتے ہیں میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں پہلے میں یہ tweet آپ کو دکھاؤں یہ جبران علیاز صاحب میرا خیال ہے واش یہیں ہوتے ہیں امریکہ میں شکاگو میں یہ ان کا tweet ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ابھی retweet بھی میں اس کو کر دوں گا یہ میں نے retweet اس کو کر دیا ہے ابھی آپ کے سامنے میں میں نے اس کو retweet کر دیا ٹھیک ہے اس میں کم از کم یہ صرف پنجاب کی حد تک ہے گکے کراچی کے الگ tweets ہیں لیکن اگر میں سارے دکھانے لگ جاتا تو مشکل ہو جاتا سنٹرل پنجاب میں گیرہ مقامات کے اوپر تحریک انصاف نے protest کی call دی ہے چار بجے کے حساب سے ویس پنجاب میں سات جگہوں پہ دی ہے نورت پنجاب میں نو یا دس جگہوں پہ دی ہے ساؤت پنجاب میں بھی نو یا دس جگہوں پہ protest کی call دی ہے اور یہ چار بجے اسی طرح کراچی میں بھی call دی ہے اسی طرح خیبر پردنخواہ میں بھی call ہے اس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب میں یہاں سٹرپ شیئرنگ کرتا ہوں اور میں واپس آ جاتا ہوں میں آپ کو طرح سے یہ بھی شیئر کروں کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم بواشنکن کے اندر ہے وہ ایک پسوڑی اور کنفیوشن کا شکاہ ہے بیکاوز انہوں نے اپنی ایک اسیسمنٹ کی ہے مختلف ذرائع سے ان میٹنگز بھی کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھ آیا ہے کہ پاکستان کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ بالکل ہی میسیبی ریکڈ ہیں اور ان کی کوئی اقلاقی قانونی حیثیت نہیں ہے اور پاکستان میں جو سیاسی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پریشان ہے کہ کرنا کیا ہے یہ انڈرسٹینڈبل ہے کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن ان کے اوپر بہت زیادہ دبال ڈالے گی بیہائنڈ ڈی سینس آف کورس پبلکلی نہیں اور آئی ایم ایف کی بازوں مرڑی جائے گی اور ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف ایک ٹول ہے اور اگر آئی ایم ایف امریکہ کا ٹول نہ ہوتا تو اس کا آفیس واشنگٹن کے بیدائے ہو سکتا پھر بیجنگ میں ہوتا کہیں پیرس میں ہوتا لندن میں ہوتا برلین میں ہوتا موسکو میں ہوتا کہیں ہوتا کہیں اور ہی ہوتا تو ظاہر ہے اگر وہ اس کا ہیڈ آفیس ہی واشنگٹن میں پریزیڈنسی سے کچھ پاسلے میں ہے سٹریٹ پورٹن کے قریب ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیسک ڈیزائن جو تھا پوسٹ ورلڈ آرڈر کا وہ تھا کیا لیکن آئی ایم ایف کی ٹیم پروفیشنلی پریشان ہے کہ پاکستان نے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بہت گندے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرم اگر ان کو دیتے ہیں اگلے پروگرم کی بات ہو رہی ہے ایک تو پروگرم آلڈی پاکستان کا چل رہا ہے جس میں غالباً ابھی بھی پاکستان کو ایک اشاریہ ایک ملین کے دو ملین ڈالرز جو ہیں وہ بلین ڈالرز جو ہیں وہ ملنے لیکن ابھی اگلے پروگرم کے بارے میں وہ کنفیوشنل یہ ایک بڑی اچھی اپورپرسیونٹی ہے وانس اگین دو تین قسم کی چیزیں یہاں بھی کرنی چاہیے اور اس پر سوچیں آپ لوگ خود میرے اوپرینے خالی جائیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستانی بہت بڑی زیادہ بے پاکستانی ٹرائی سٹریٹ ایریا کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں میریلینڈ کے اندر ورجینیا کے اندر ڈی سی کے اندر قریبی جو سٹریٹس ہیں وہاں بھی اگزیسٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف کے باہر اور پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے آئی ایم ایف کے باہر تو ساری دنیا آکے پروٹیسٹ کرتی ہے یہاں تو جو جو گروبل ساؤتھ ہے وہ کئی دفعہ پروٹیسٹ کرتا ہے وہ آئی ایم ایف کے خلاف وٹو کے خلاف کو مظاہرے ہوتے ہی ہیں ہمیشہ بہت ہی ایک زبردست شاندار تمیز کا مظاہرہ جو ہے وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو آئی ایم ایف کے باہر ارگنائز کرنا چاہیے جس میں کم از کم پانچ سو سات سو آٹھ سو ہزار لوگوں بڑے کلرفل طریقے سے آئیں اپنے ساتھ بقاعدہ ڈرم اور میوزک لے کے آئیں جس طرح سے آپ وٹو کے خلاف جو مظاہرے دیکھتے ہیں یورپ کے اندر تو لوگ اس میں کلرفل کپڑے بھی پہنتے ہیں وہاں پہ آکے رقش بھی کرتے ہیں اپنے ساتھ برم بھی لے کے آتے ہیں وہ گیت اور میوزک بھی لے کے آتے ہیں پھر وہ وہاں پہ تقریبیں بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ آئی ایم ایف کے سامنے اپنا بقاعدہ ایک میمورنڈم میں آکے لائیں اس میمورنڈم کے ساتھ دنیا کی تمام پاکستان کے الیکشن کے اوپر جو دنیا بھر کے ذرائع بلاغ میں ریپورٹ لکھی وہ اس کے ساتھ اس کا پلندہ لگائیں اس کے سامنے دو پیج کا ایک پیج کا لکھیں کہ انڈر دیس سرکمسینسز یہ جو ہم نے ساتھ آپ کو کی ہیں اگر آئی ایم ایف پاکستان کو ایک اور پروگرم دیتا ہے تو آپ انٹرنیشنل لاؤ کی بھی اور امریکہ کے قانون کی بھی اور امریکہ کے آئین کی اور امریکہ کے اپنی ہسٹری کی اور دنیا کے تمام جو مروجہ پرینسپلز ہیں اس کی آپ خلاف برسی کریں گے کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس نے اپنی وار آف انڈیپنڈنس کے اندر نعرہ مارا تھا نو ٹیکسیشن ویڈاوٹ ریپیزنٹیشن وہ لاسٹ ٹائم ایک سکلتی ہوگی تو بہت لوگوں نے میری کلاس لیے اور میرے پیچھے پیچھے اور لوگوں نے بڑی ہوتی کی نو ریپیزنٹیشن ویڈاوٹ ٹیکسیشن جو تھا وہ بیسک نعرہ تھا جس سے امریکن وار آف انڈیپنڈنس بردانیہ کے بادشاہ کنگ جیم اس کے خلاف شروع ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد تھا کہ اگر ہماری ٹیکسیشن میئرز کے اندر اور ایک حکومت کے اندر ہماری ریپیزنٹیشن نہیں ہے تو پھر آپ ہم پہ ٹیکس بھی نہیں لگا سکتے اور ہمیں اس کی پوری کنسلٹیشن ٹیکسیشن ویڈاوٹ ریپیزنٹیشن اور اگر آئیم ایف ایسا پیسہ دیتی ہے ایک حکومت کو جو الیگل ہے غیر قانونی ہے جو پاکستان کے لوگوں نے جس کو سیلیکٹ نہیں کیا تو یہ پھر آئیم ایف بنیادی طور پر ایک بڑا پرنی کا کام کرتی ہے وہ جو جیمز آٹس میرے خیال اس کا نام تھا جس بندے نے نعرہ مارا تھا کہ اس کا نعرہ exactly یہ تھا یہ ایک حکومت کو دیتے ہیں جس کی قانونی اخلاقی حیثت کوئی نہیں ہے تو آپ ظلم کرتے ہیں یہ پیسے آپ ان کو تو پاکستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں یہ پیسے انہوں نے تو نہیں آپ کو واپس کرنے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے خون پسینے سے ان کی جیبوں سے ان کے مہن تانہ چوری کر کے اس پر ٹیکس لگانا ہے انہوں نے انہوں نے پھر بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے گیس کی قیمتیں بڑھانی ہے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہے لوگوں کی اوپر طرح طرح کے ٹیکسز لگانے ہیں لینڈ ٹیکسز لگانے پھر یہ پیسہ چھین کے انہوں نے واپس دینے ہے دنیا کو تو یہ تو ایک کھلم کھلا ظلم ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کی کوئی قانونی اخلاقی کونسٹیوشنل حیثیت نہیں ہے جس کے بارے میں دنیا کے تمام ذرائع ابلاغ لکھ چکے ہیں کہ یہ ایک ریڈ آئی ہے اور یہ حکومت سکوٹنی کرا نہیں رہی ہے فارم فورٹی فائف ایویلیبل ہیں نائنٹی پرسن سے زیادہ فارم فورٹی فائف جیسے کہ عمران خان نے اقت میں لکھا ہے کہ آپ صرف تھرٹی پرسن فارم فورٹی فائف انیشلی دو ہفتے کے اندر وہ چیکنگ ہو سکتی ہے خط تو انہوں نے لکھ دیا ہے کرسٹیلیا جورجیوہ کو جو کہ آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر ہیں تو اس پہ ایک بہت بہت مظاہرہ ہونا چاہیے اس میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ جب تک اس الیکشن کی سٹوٹنی نہیں ہوتی جب تک سارے فارم فورٹی فائف جو کہ آٹھ فروری کو ایشو کیے گئے تھے جب تک وہ ایکاؤنٹ فور نہیں ہوتے وہ کاؤنٹ نہیں ہو جاتے آئی ایم ایف کو پاکستان کو ایک اور پروگرام نہیں دینا چاہیے جو مظاہرین ہیں اور تقریریں کرنے میں ان کو کہنا چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف اور پاکستان کے ریلیشنشپ کے بلکل خلاف نہیں ہیں ہم انٹرنیشنل مونٹری سسٹم کی ریکوائرمنٹس بڑی اچھی لنا سے سمجھتے ہیں ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے آئی ایم ایف is playing an important role in the lights of countries like پاکستان and all over the world تو آپ نے کوئی ریولوشنری بن کے بھی وہاں نہیں دکھانا آپ نے سسٹم کا جو بیسک سنس ہے اس کے اندر operate کرنا ہے آپ کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ جو ہیں radicals ہیں آپ آئی ایم ایف کو یہ global monetary system کو reject کرتے ہیں تو آپ نے بڑے مناسب طریقے سے جا کے اگر آپ کر سکیں اس کو organize تو اس کا بڑا اچھا effect ہوگا because آئی ایم ایف کی team پہلے ہی بڑی confused ہے اگر ایک ایسا مظاہرہ بھی ہو جائے تو ان کی confusion میں ان کی hesitation ہے اس میں اضافہ ہوگا اور اساق ڈار صاحب کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور white house میں بھی روز statement دیتے ہیں ان کو بھی tension آئے گی ان کو بھی شرم آئے گی ان کے پاس بھی پہلے سے خط آ رہے ایک ہوگی چیز اب خالی یہی نہیں ہے چیز ایک اور بھی چیز دیکھیں تین چار قسم کے academic یا policy makers ہیں ان کی اگر خط بھی آئی ایم ایف کے mission پہ جو آئی ایم ایف کا واشنگٹن کے mission ہے اور ان کا جو یہی جو خاص کرتے ہیں واشنگٹن کے mission پہ ہر خط کی copy واشنگٹن کے mission میں جائے اور ایک ان کی ایم ڈی جو ہیں کرسلینا جورجیوہ جو ہیں ان کے پاس اس کی copy جائے دیکھیں جب وہ professors اور academics جو ہارورڈ میں کلمبیا میں آکسورڈ میں کیمبرج میں لنگ سکول کے ایم ایم ایف کے پاس آئے ایک ایک پیج کا خط آئے کہ بھائی پاکستان میں جو election ہوئے اس کی representative nature خاصی suspect ہے اور آئی ایم ایف کو بہت احتیاط سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جب تک اس election کے بارے میں ایک credible investigation نہ ہو جائے اور اس کی form 45 اور اس کی results verify نہ ہو جائیں آئی ایم ایف کو پاکستان کو اگلا پروگرام نہیں دینا چاہیے otherwise آئی ایم ایف will be negating its responsibilities under the international law اگر کچھ امریکن professors کے برطانوی professors کے یورپ سے یہ آپ کی lobbying کے اوپر depend کرتا ہے اس طرح کہ میں کہتا ہوں دس بھی خط آگئے تو آئی ایم ایف کا سارا ابان متزلزل ہو جائے گا پہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور پھر عصاق ڈال صاحب کی جو پوری چلاکیاں ہیں وہ خاصی ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی اور میتھیو ملر بھی میرا خیال ہے جو ہیں ان کی بھی زندگی خاصی مشکل بھی پڑ جائے گی یہ بھگیں دو چیز کس قسم کی اکیڈیمکس ہوں گے economist economic policy سے جن کا تعلق ہے macro economics کے جو لوگ ہیں جیسے جیفری سیکس ہیں یہ اور بہت سسنہ کے لوگ ہیں اسی طرح سے وہ لوگ جو public policy سے جن کا تعلق ہے وہ academics بھی ہو سکتے ہیں پھر ایسے academics جن کا تعلق international law سے ہے ان کا خط بھی بہت matter کرتا ہے ایسے professors academics جن کا تعلق human right کے law سے ہے یا human right کے جو activist ہیں ان کا بھی اس میں matter کرتا ہے اسی طرح سے اگر congressman لکھیں وہ tweet کریں اس حوالے سے وہ خط لکھیں یا tweet ہی کر رہیں تو وہ بھی اس میں helpful ہو سکتی چیز اور پھر وہ professors and academics جن کا south asia کی history پہ جن کی گرد ہے جو south asian history کو deal کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ان کی آواز جو ہے وہ matter کریں یہ چند suggestions ہیں جس اس multi dimensional strategy میں تاکہ اساد ڈار صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی انے والی حکومت جو ہے اس کی مشکلات میں ہم اضافہ کریں تاکہ انہیں compromise کرنا تمام جو multi dimensional strategy اس کو مقصد لٹھ لے کے کسی کو مارنا نہیں مقصد ہے ultimately کسی کو negotiation table کی اوپر لے کر آنا چونکہ وہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں بے جا جبر کر رہے ہیں ابھی جیسے protest ہے یوڈین ایور رو کہ آج کی دن میں کتنی مار پیٹ کریں گے کتنا جبر کریں گے کتنا لاتھی چارج کریں گے کتنی آنسو گیس کریں گے کتنے نئے لوگوں کے خلاف کیسز کر لیں گے جس قسم کا جبر انہوں نے پاکستان نے کیا ہے یہ ان کے ساتھ تو بلکل بھی نہیں ہوا عمران خان کی حکومت کے اندر پی ایم ایل این پی 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 اور مولانا کے لوگوں کے اوپر مظاہرے کرنے کے اوپر بلکل بابندی نہیں تھی بھی واحد پلٹیکل پارٹی جس کے اوپر سختی کی گئی تھی وہ تحریک لبیک پاکستان تھی اس کا ایجنڈا بڑا ریڈیکل ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ فرانس کے ایمبیسٹر کو نکالنا ہے فرنچ ایمبیسی تک پہنچنا ہے تو ان کے اوپر یہ فران چیز نہیں کرنی حکومت کی لیکن پی ایم ایل این پی 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 اور بہت سی اور جماعتوں نے ریلیز بھی نکالی جلسے بھی کیے لانگ مارچ کر کے بھی آئے ان کے اوپر کبھی بھی کوئی قدگن نہیں تھی ان کے لوگوں کے اوپر کیسز نہیں بنے کچھ بھی اور جھوٹ تو ہزار قسم کے ایس وقت ہاں جو کچھ ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نائنٹین سیبنٹی سیبنٹی نائن کے جو ٹائم پیرڈ ہے اور ابھی ایٹیز کے جو ٹائم پیرڈ ہے جنرل زیاو لگ کا اس کے پہرے جو دو تین سال تھے جب ہٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی فارم پرائم نیسٹر پاکستان کو تب اس قسم کا سین جو ہے وہ پاکستان میں دیکھنے میں آتا تھا تو یہ ایک مطلب چند سیجیشنز ہیں اس پوری سیچویشن کے حوالے سے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اچھا اب میں ایک اور سیچویشن پر آ جاتا ہوں اور اس تعلق ہے پرومیننٹ ٹیلیویشن انکر پرسن وی لوگر اور پولٹیکل کومنٹیٹر جناب عمران ریاض خان صاحب سے عمران ریاض خان کا جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھے بہت امید ہے کہ ان کے خلاف انٹی کرپشن اسٹیبیشمنٹ پنجاب نے جو کیس منایا ہے یہ بالکل فضول اور واہیات قسم کا کیس ہے اور ان کو چونکہ جوڈیشن پر گھج دیا عدالت نے تو ان کو زمانت عدالت اگلی پیشش پر دے دی اور وہی ہوا کہ عدالت نے ان کو پانچ دن کے بعد ان کو زمانت جو ہے وہ دے دی اور ان کو بیل پر رہا کرنے کا حکم دیا عدالت لیکن اس سے پہلے ایک انٹی ٹیرر کورٹ جو ہے وہی پنجاب میں لاہور میں اس کے سامنے کیس پریزنٹ کیا گیا بان سکرین بہت ہی فضول کیس ہے کہ عمران خان جو ہے عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے مارچ دو ہزار تئیس میں عمران خان کے گھر کے باہر جو ریزیدنس عمران خان کی تھی زمان پاک میں وہاں پر عمران ریاض جو ہے وہ اس پروٹیس میں شامل تھے اور انہوں نے پولیس کے اوپر پیٹرل بم پھینکے اور انہوں نے پتا نہیں کیا کچھ پھینکا اور ظاہر ہے کہ عمران ریاض وہاں پر موجود تھے ازر جرنلس اس کو کورٹ کرنے کے لیے گئے تھے اور اس سے زیادہ واہیات قسم کا الزام نہیں ہو سکتا ایک پرومننٹ ٹیلیویشن اینکر کے اوپر اور اس کے اوپر جو وہ پروسیکیوشن تھی بریس تھی اس نے پندرہ دن کا فیزیکل ریمانڈ جو ہے مانگا اور جج صاحب نے ان کو میں نہیں حرام ہوں کہ جج صاحب نے پانچ دن کا فیزیکل ریمانڈ کیوں دیا جج صاحب جو ہے ظاہر ہے کہ جج صاحب کے اوپر پریشر تھا ورنہ اس قسم کے واہیات بے تکے سرپیر نہیں ہیں جس کے اس کا ایک جرنلس کے خلاف وہ بھی اتنا بڑا پرومننٹ جرنلس مدد یہ سنس بنتی ہی نہیں ہے دنیا میں کب آپ نے سنا ہے یا تو کسی کے پاس بڑی ایویڈنس ہو کوئی فوٹوگریفک ایویڈنس ہو کسی کے پاس ویڈیوز ایسی ہو کہ ایک جرنلس جو ہے وہ پیٹرول بوم پھینک رہا ہے اور پھر آپ کبھی سوچ چکتے ہیں کہ امران ریاض کے کیلیگر کا اور اس کی سٹینڈنگ کا بندہ وہاں پہ پیٹرول بوم پھینک رہا گیا میں جد صاحب کے لیے کہا رہا ہوں زیرہ میں اور آپ تو یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن جد صاحب کی جو اکل ہے وہ گوڑے گڑوں میں گئی بھی تھی اور در حقیقی گوڑے گڑوں میں نہیں گئی بھی تھی جد صاحب کی اوپر ادھر پریشر تھا اور انڈر پریشر رن رہے پانچ دن کا ایک فیزیکل رمان جو ہے وہ امران ریاض کا دے دی ہے جو بہت ہی ایک افسوسناک قسم کی صورتحال ہے اچھا اب اس چگہ پہ یہ ساری کی ساری جو سٹویشن میں نے پہلے بھی اس پر کارمنٹ کیا تھا کہ مجھے بیسے لگ بہت عجیب رہی ہے کیونکہ یہ کیسز بہت ہی چے قسم کی کیسز ہیں ان میں بلکل جان نہیں ہیں یہ صرف اور صرف ایک یہ ٹریلر جو ہے وہ رن کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہاں پر بھائی ساتھ یا بھائی لوگ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں عمران ریاض نے دوسری دفعہ پانچ دن پہلے بھی جب ان کو صحافیوں سے بات کرنے کا موقع ملا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتوم کے ایمہ پہ یہ سب کچھ کیا رہا ہے ابھی انہوں نے کہا کہ ایک خاتوم کے ایمہ پہ یہ سب کچھ کیا رہا ہے انہوں نے خاتوم تو نام نہیں لیا لیکن سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اشارہ اب نئی جو چیف منسٹر بنی ہے پنجاب کی مریم نواز کی طرفوں کا اشارہ ہے یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے ابھی کچھ مریم نواز جو ہیں اس ٹیج کے اوپر یا تو مریم نواز کو بالکل ہی ریبڈ میرڈ وائلڈ ہیں کہ ابھی چیف منسٹر بنی ہے اس ٹیج کے اوپر تو مریم نواز چاہیں گی کہ وہ کم سے کم کانٹروورشل ہو انہیں گودویل حاصل ہو وہ کیوں چاہیں گی کہ عمران ریاض کی طرح کا انتہائی جو ایک پرومیننٹ جنرلسٹ ہے اس کو عدالتوں میں کسیتا جائے مریم نواز بہت ریونج فل ہیں اور میں اتنا زیادہ ان کی سائیکالوجی سے واقع نہیں ہوں میری ان سے کوئی ملکات نہیں ہے لیکن انلیس کہ ہم یہ اسیوم کریں کہ مریم نواز بالکل ہی پاغل ہو چکی ہے غصے میں مجھے یہ مریم نواز سے زیادہ بھائی لوگوں کی کوئی حکمت کے عملی اس میں مجھے نظر آتی ہے اور یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈونو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی تو مریم نواز جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے اس چیز کو دو تین دن اور تالیس گھنٹے ہوئے ہیں تو ابھی اس سٹیج پہ وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے تھوڑا سا مشکل ہے بریف کرنا کیوں کر دیں کہو بھی سکتا ہے پاکستان میں ہر چیز عجیب و غریب ہے کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ کوئی نارمل لوجک پر اپلائی نہیں ہوتی پاکستان کے اوپر لیکن پھر بھی یہ بات جو ہے وہ عجیب لگتی ہے بلکہ امران ریاض جو ہیں وہ کمنس آئے ہیں کہ مریم نواز ہی جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر باری لیکن اس ساری کانٹروبرسیز کی ادرمان میں شیر افصل مروت صاحب نے ایک عجیب و غریب قسم کا ٹویٹ کیا جو میں بھی آپ کو سکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں لیٹ می شیر دس سکرین بیڈیو یہ ریلیز امران ریاض کی حد تک تو بالکل صحیح ہے شیر افصل خان مروت نے لکھا ہے کہ امران ریاض خان is in my opinion the biggest leader in Pakistan after the great امران خان اس کے لیچے جو ڈیبیٹ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں نے اس میں بڑی پریشانی کا already اظہار کیا میں بھی اپنی پریشانی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں not because of امران ریاض خان بہت اپنی سچی struggle کر رہے ہیں لیکن مروت سا کچھ کچھ دنوں کے بعد مروت بھائی عجیب عجیب قسم کی چیزیں کرتے ہیں جو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بہت سے لوگ ان سے بہت ناراض ہیں آپ نے اکثر دکھاؤ گا کہ مزر عادل راجہ یا یا حیدر مہدی جو ہیں وہ تو بہت ان کو شک کی نزکہ سے دیکھتے ہیں بہت سخت زبان ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں میں اس طرف نہیں جاتا مجھے یہ لگتا ہے کہ مروت صاحب کو بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا چیز کہنی چاہیے یا ان کو کیا چیز نہیں کہنی چاہیے یہ بہت ہی غیر مناسب قسم کا ٹویٹ ہے خاص کر کے اس کے اندر جو لفظ آنا ہے after the great عمران خان after the great عمران خان مجھے نہیں سمجھا رہی یہاں یہ ٹویٹ ہونا چاہیے تھا کہ عمران راز خان پاکستان کا سب سے موسر سب سے طاقت پر سب سے سنسیر سب سے سچا جنرلسٹ ہے اس پہ پاکستان کے لوگوں کی خاطر جمہوریت کی خاطر اصول پہ وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو ریلیز کرنا چاہیے لمبا چوڑا اس سسن پہ ٹویٹ ہونا چاہیے یہ کہنا کہ مجھے کچھ بہت عجیب لگتی ہے اور مجھے پریشان کن لگتی ہے یہ بات کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ after the great عمران خان یہ اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور شیرف صلی مروغ خان صاحب کو اس کی ایکسپینیشن دینی چاہیے اور ان کو اپنی اس پوزیشن سے پیچھے رہتنا چاہیے یہ ویسے بھی کوئی this kind of tweet does no favor to someone like عمران ریاض خان عمران ریاض خان پاکستان کا سب سے influential journalist ہے he logger ہے political commentator ہے لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران ریاض خان also had the right to criticize عمران خان عمران ریاض عمران خان کو میرے سامنے بھی میں نے پہلی دو میٹنگ ہوئی تھی اس میں عمران ریاض خان عمران خان کو کھانے کو پڑ گیا تھا اور عمران خان کو اتنی politely سے کہہ رہے تھے وہ میرے سامنے کی بات ہے 2018 کی یہ بات ہے کہ عمران خان the prime minister عمران ریاض خان کو کہتا تھا عمران میری بات تو سن لو میری بات تو سن لو let me explain let me explain کہ نہیں آپ نے یہ کہا تھا آپ نے یہ کیا تو جنرلس کا یہی رول ہوتا ہے مطبعہ I am proud of him other people are proud of him جنرلس کا کام ہے کہ وہ حکومتوں کو criticize کرے وہ اسے کہتے ہیں حق کے لیے آواز اٹھائے وہ فیٹس کو ریپورٹ کرے اور گورنمنٹ کسی بھی گورنمنٹ ہو جب وہ دیکھے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے وہ اس کو criticize کر سکے اس کو assess کر سکے اس میں عمران ریاض کا ایک بڑا unparallel رول ہے there is much life is very young اس کا آگے بڑا رول ہے وہ ایک international جنرلس فگر کے طور پر emerge کر سکتا ہے یہ جو اس کو ایک political role میں ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے شیر حضر مروض خان کی طرح سے یہ کچھ اور لوگ کی طرح سے اس پہ مجھے بہت زیادہ پیشانی ہے اور شیر حضر مروض خان صاحب کو اپنی اس position کو تھوڑا سا ان کو revise کرنا چاہیے اور جب آپ political leaders کی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف میں عمر صرفاز چیمہ جو بٹھا ہے جیر میں مسلسل بیٹھے ہیں وہ ان کو کس خاتے میں آپ ڈالتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راچل صاحب آپ کس خاتے میں چلی گئی اپنا مراد سعید صاحب جو ہیں وہ کہاں چلے گئے علی محمد خان صاحب کہاں چلے گئے خود شیر حضر مروض صاحب کو بھی لوگ leader کے طور پر دیکھتے ہیں امین گنڈا پور جو ہیں جو ابھی بن گئے ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے جو leader ہیں اور پہلی تو بات مجھے بہت زیادہ چھٹی ہے بات مجھے تکلیفتیں لگتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ آفٹر امران خان ٹھیک ہے اور وہ بھی politics کی شکل میں political leader نہیں امران ریاض is a great journalist اللہ امران ریاض اس کو اور زیادہ کامیابی دے اس کا اور رتبہ ہو اس کا اور نام ہو اس کی اور زیادہ skill ہو اور زیادہ لوگ اس کو دیکھیں لیکن وہ political leader نہیں ہیں نہ اس کو خلاب کریں political leader بنا کے اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ پانچ دن کے بعد اب امران ریاض باہر نکلے گا تو وہ خود condemn کرے گا کہ یہ شیر اصل مربط بھائی جو ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ رہے ہیں اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں امران ریاض has nothing to do with the politics امران ریاض خان is a journalist is a television anchor جب حالات ٹھیک ہوں گے وہ اپنا پاکستان کا سب سے popular ٹی وی پروگرام کرے گا دنیا اس میں interested ہوگی کہ اس کی کیا opinion ہے اور جب امران خان کی حکومت کبھی ہوگی انشاءاللہ تو امران ریاض آگے آگے ہوگا اس کی غلط policies کو کرے سائز کے دیکھ لیں یہ ہے ایک journalist کا رول تو مربط صاحب بڑی زیادتی کر رہے ہیں یہ کیوں مربط صاحب زیادتی کر رہے ہیں میری ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ لوگوں کو confuse نہ کریں اور لوگوں کو split نہ کریں بڑا اب اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی دیکھیں کیسی protest پر رہا ہوتی ہیں thanks